سب سے پہلے میں جو امران خان کے سسر کی جو کمپنی ہیں گولڈ سمیت کی اس کمپنی نے اسرائیل کو دو عرب ڈالر دیئے ہیں فلسطین پر جو بم مارے جا رہے ہیں وہ اس کمپنی کے پیسوں سے مارے جا رہے ہیں ان کی میں شدید مضمت کرتا ہوں اور مسلمانوں پہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہ امران خان کے سسر کی کمپنی کا پیسہ ہے جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اس کے علاوہ آج ہلکہ انہیں ایک سو چار جہاں سے میں پہلے بھی امینے تھا آج میں نے کاغذات جمع کرائے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں اچھا رجی صاحب اوورال سیاسی سوٹیان جو ہے اس کے والے سے بات کر دیں کیونکہ کل بھی ایک پیسنا آگیا ہے پیٹی آئی بھی حمل ہو گئی کیا کہتے ہیں جی پیٹی آئی نے جو الیکشن کرایا تھا جس دن الیکشن ہوا تھا اس کے اپنے جو ممبر تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جیلی الیکشن ہے بوگس الیکشن ہے اور فراڈ ہے جب جیلی الیکشن ہوگا بوگس الیکشن ہوگا فراڈ ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کا جیلی الیکشن ہونے کی وجہ سے ان کا بلے کا نشان ختم کر دیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور ان کے امیدوار آپ ازاد حصیت سے الیکشن لڑے گی مجھے راج صاحب جو اس وقت سیچویشن ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی جو کاغذ جمع کرواتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے اس طرح کی سیچویشن میں الیکشن کیا پری اینڈ پیر ہوں گے اور پاکستان کے عبام اس کو مان لے گی کوئی کسی کو نہیں پکڑ رہا بائیس کاغذات ابھی تک یہاں جمع ہو چکے ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا ہے کسی کو پکڑا گیا ہو کسی کو نہیں پکڑا جا رہا جو بھی کاغذ آ رہے ہیں اگر کینیڈیٹ نہیں آ رہے ہیں تو ان کے وکیل آ کے کاغذ جمع کر رہے ہیں فیصلہ باد میں کوئی ایک واقعہ بھی اس کی سبتہ نہیں ہوا تو یہ صرف پروپگنڈا وہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ انہیں کوئی چیز نظر تو آ نہیں رہی الیکشن تو وہ لوس کر چکی ہے پی ٹی آئی اب صرف وہ انہوں نے جیلی پروپگنڈے کرنے ہیں اور وہ میڈیا پہ سوشل میڈیا کے بادشاہ ہیں تو وہ اس پہ جو مرضی کریں حقائق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو وزیراعظم نواز شریف ہوگا ہندرڈ پرسنٹ الیکشن ہوگا سر فیصلہ باد میں کئی سیٹ ایجیسمنٹ کے حوالے سے ہے نوازفر رسیل صاحب اور علی گوہر کا جوہرکہ ہے کوئی سیٹ ایجیسمنٹ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ملے گے جس کو ٹکٹ ملے گا وہ الیکشن لڑے گا دیکھیں بلے کا نشان جو کس وجہ سے چھینا گیا ہے جیلی الیکشن کی وجہ سے چھینا گیا ہے اور اگر کسی اور نے جیلی الیکشن کرایا ہے تو اس کا بھی چھن جائے گا جو جیلی اور فراڈ بوگس الیکشن تھا اس کا یہی نتیجہ ہونا شکریہ